اسلام علیکم جی مجھے امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل سائنس ٹیک میں خوش ہمدیت کہتا ہوں تو آج کا جو میرے لیکچر ہے وہ گریوٹیشن فیلڈ کے پاس پر سیچویشن میں سے وہ سیچویشن جو گریوٹیشن پوٹنشل کے بارے میں آئی اور گریوٹیشن پوٹنشل اینجی کو یوز کر کے اور لاف کنزوریشن اینجی کو یوز کر کے ہم ایسا سیچویشن کو نکال کریں سو لیٹ می شیئر می سکرین اچھا جی گریوٹیشن پوٹنشل کا کیا فرمولا ہے وہ آپ کو کلیر ہے کہ گریوٹیشن پوٹنشل اس مائنس جی اگر آپ اس میس ایم کے سراؤننگ میں کسی جسٹنس آر پہ ہیں فرامیٹس سنٹر تو یہاں پہ گریوٹیشن پوٹنشل جو گا وہ منس gm by r ہے so a racket is launched from the surface of planet and moves along the radial line as shown in the figure the planet may be considered to be in an isolated sphere of radius of with all its mass m concentrated in its center point a is the distance r from the surface of the planet and point b is the distance of 4 r from the surface so that the difference in gravitation potential between points a and b is given by this expression very simple question ہم نے نکالنا ہے point a اور point b کی بیس میں جو gravitation potential کا اور difference ہے وہ ہم نے نکالنا ہے اب دیکھیں gravitation potential جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتائے کہ اس میں gm by r اور this r is from the center of this planet تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ gravitation potential at point a کیا ہوگا شابہش that will be minus g this mass m divided by this is یہاں اس کے سنٹر سے کتنا ہے بچھو this distance is 2r ٹھیک ہے so this r plus this r کوئی اتنے مشکل بات نہیں this is gm by 2r so what is gravitation potential at point b it is minus gm divided by point b کا سنٹر سے کتنا ڈسنس ہے یہ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں this is 4r this r so this is 5r اب مجھے بتائیں کہ gravitation potential point a پہ زیادہ ہے a b پہ زیادہ ہے تو جواب ہوگا ہے کہ gravitation potential جتنا آپ اس پلینٹ سے دور جاتے جائیں گے gravitation potential increase اور gravitation potential infinite پہ زیرو ہوتا ہے as you move away from this planet to gravitation potential increase اب ہم نے ڈیفرنس نکالنا ہے so ڈیفرنس کیا ہوگا this gravitation potential at point b minus gravitation potential at point a جن کو اگر آپ minus کریں گے بچھو میں اس شہرہ پہ اس کو کر لیتا ہوں so ڈیلٹا 5 will be minus g m divided by 5r this minus sign is for change for difference and this is gravitation potential at point r point a sorry اب دیکھیں یہاں پہ صرف algebraic manipulation this minus time minus بچھو plus ہو جائے گا so gm by 2r اب آپ کیا کریں گے اس کا ڈیلسیم لیں گے 5 ٹائم ٹو ٹین اور r میں سے ایک ر لیں گے so 5r 10r کو 5r سے ڈیوائیڈ کریں گے آپ نے all level میں پڑھا ہوئے بچھو اور اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے یہ آپ کے پاس ایک نمبر کا پڑھا ہے اس کے بعد بچھو آتے ہیں جسٹ the rocket motor is switched off 8.8 during the journey from 8 to b the rocket has a constant mass of this 4.7 10 to the power 7 kg and its kinetic energy changes from 1.7 terajoule to 0.88 j کی طرف جب جائے گا تو کینیٹک انرجی کیا ہوگی اب چونکہ اس کی موٹر آف ہے تو وہ صرف گریوٹیشن فیلڈ کے اندر موگ کر رہے اونلی فورس گریوٹیشن فورس ہے جیسے وہ آگے جاتا جائے گا اس کی کینیٹک انرجی ڈیپیز ہوگی اور گریوٹیشن پوٹنچل انرجی ڈیپیز ہوتی جائے گی اسی آپ دیکھ لیں 1.70 تیراجیل سے ڈیپیرہ جیل ہوگی یہ پڑھ پلینٹ کے پروڈکٹ جی ایم کی ویلیو آپ کو دے دی ہے یہ بھی اسیم دے ایسی طرح سے افتی موشن نگلیجی علیتہ بھی اس پرسیوڈ کو دیرنمی در دیسٹنس اے بی دسٹنسوڈ بی بچوں کس کے پرو رہے اپ دیکھیں یہاں پہ کو آپ نے سوچنا کیسے گا یہ سارا ڈسٹنس فور آ رہا ہے بچھو یہ آ رہا ہے تو یہ ڈسٹنس آپ کے پاس بنا کتنا 3R شابج اب آپ R کی ویلی جب آپ کو مل جائے گی تو 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ ڈسٹنس آ رہا ہے اب دیکھیں اس کو سوچنا کیسے یہاں پر law of conservation of energy use کرنا ہے کہ جیسے a سے b تک جا رہے ہیں تو پوٹنشل نیجی انکریز ہو رہی ہے اور کانیٹک نیجی ڈکریز ہو رہی ہے تو اب آپ نے کہنا ہے گینا پوٹنشل انیجی اب دیکھیں ڈیلٹا ای پی کس کے اپل ہوتا ہے اگر آپ کو چینج ان پوٹنشل گریفٹیشن پوٹنشل کب بتاؤ تو دس چین پوٹنشل نیجی اس ایم ڈیلٹا فائی یہ آپ کو یہ آپ کو کلیر ہے کہ چینج ان پوٹنشل ٹائم میس کر دیں گے تو جیسے پوٹنشل نیجی چینج ان کینیٹک نیجی یہاں سے نکال دیں گے اب لاف کنزوریشن آپ انیجی کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹل انیجی ایڈ پوٹنیجی ایڈ پوٹنیجی ایڈ پوٹنیجی ایڈ پوٹنیجی ایڈ پوٹنیجی لاز ڈ عیسی ایڈ پوٹنشل ایڈ پوٹنیجی ایڈ پوٹنشلھی ایڈ پوٹنجی نیجی، کانیٹک نیجی ڈگریز ہو رہی ہے، سووہر ساتھ کانیٹک نیجی، بیٹا، 1.7 بیٹا، مائنس زیرو پائنٹ ایٹ ایٹ تیرا جول میں آئے گا اور تیرا آپ کو بتائیں کہ prefixes بھی آپ جانتے ہیں اب اپنے تیرا سے سیمپل جول میں کیوں کرنا ہے بکاوز جس سے آپ کو میٹر میں چاہتے ہیں سو تیرا اس تینڈ تا پاور ٹویل اس اس لائس آف بچو کارنیٹ اگنلز ایک ولٹو گینن پروٹنشل ناچھی کیا ہوگی مائس ٹائم انکریز انگریٹیشن پروٹنشل سو مائس آب کی پاس دیا ہوگا ہے 4.7 ٹائمس 10 to the power 4 ٹائم انکریز 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 ہوگا ہے 3G م دیوارج بائی 10 اب اچو جی ایم کی ویلیو یہ ہے اس جی ایم کی جیرہ آپ نے یہ ویلیو ڈال دی نہیں 4 time 10 to the power 14 تو اس ایکویشن سے you will get this r r مل جائے گا آگے میں نے اتنا کلکلیشن میں نہیں جانا آپ کو پتا ہے کہ بیسک آئیٹیا میں نے بتا دی ہے جی ایم کی ویلیو یہاں پڑھ کر دیں گے اور r کی ویلیو کلکلیٹ کر دیں گے اور بی کی بیش میں جو دیسٹس ہے وہ 3 time آرہا ہے تو 3 سیمیٹر کا ہے ڈالیو کلیر آئی ہوپ کی بھی مستہ نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں جی سجسٹ وائی فر یہ دوسرے پیپل کے کوئی سجسٹ وائی فر سمال چینجز آئیٹ نیر دست ارچ سرسکس گرہوٹیشن پوڈنچل اپروکسیمیٹر کو اس کوسن کو جواب دینے کے لیے آب کو بتاتا چلو کہ گرہوٹیشن پوڈنچل کا فرمولا ہے ڈالیو ڈیوارڈ بائی آرہ ڈیس آرڈ ڈیس آرڈیس ڈیسٹری آگا ڈیسٹری 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 پر ڈیسٹری 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 اپس آئیٹ ایج پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ٹوٹل ڈیسنس میٹا سینٹر سے کتنا ہوگا ہے ایس آر پس اچھ سو گریوٹیشن پوٹنشنل بھی جی ایم ڈیوائیڈ بائی آر پلس اچھ اب آپ مجھے بتائیں کہ ریڈیس آف آر ایس وہ اگر ایس سے کمپیل کریں نantom ہے جب مzeń muito بہت سور ہے جیجا دیکھتے ہیں۔ Pent Viele T� ہم سے کم کونہ سکتے ہیں تو چوٹا ہے ، چوٹا ہے ، ان ایس اف ایر ساکتا ہے SMQD zuB. ف pulu s is و Studyメٹری بھی اور سو گریوٹیشن پوٹنشنل جی تو. سیم جائے رہا ہے اس لیے اگر آپ آر کو ایس کو تھوڑا سا نیر تو سرفیس آف ایس کی ویلیو آپ پٹ بھی کرتے جائیں گے آر کی نسبتاً جو اس میں ویلیو ہے وہ بہت کم ہوگی تو اس لیے گریویٹیشن پوٹنشل جو سرفیس کے اوپر آ رہا ہے وہ سرفیس سے تھوڑا سا اوپر بھی دیکھیں گے تو وہ یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے اگلی بار بچوں آگئی ہے گریویٹیشن پوٹنشل کو پلاٹ کیسے کرنا ہے یہ دوسرے پیپر کے قویشن ہے آپ کو ارث اور مون کی سرفیس کے دنس میں گریویٹیشن پوٹنشل کو پلاٹ کرنا ہے اس کی پلاٹنگ آپ کو پتا ہے کہ فائز مائنس جی ایم ڈیوائی بائی آر یہ گراف آپ کو کلیر ہے کہ سرفیس آف آر پیس کی ویلیوی اس نیگیٹیف اور پھر بچوں یہ اس طرح انکریز ہوتی جائے گی گریویٹیشن پوٹنشل اور جب انفینیٹ پہ جائیں گے تو یہ زیرو کو اپروش کر دیا ہے یہ فائر ہے اور یہ سرفیس آفتہ پلاٹ ہے یہاں سے لیکن یہاں تک ریڈیس آفتہ پلاٹ سرفیس پہ اس کی ویلیو میکسیمم اور سوری منیمم اور پھر آگے انکریز کتے گی لیکن اب چونکہ دو میسیز آ جاتے ہیں تو پھر اس پر کیا فرق پڑے گا آپ کے پاس ارث ان مون کے بیس میں ہم نے گریویٹیشن پوٹنشل پلاٹ کرنا اسی لئے پوائنٹ پہ درمیان میں گریویٹیشن پوٹنشل اس پوائنٹ پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ارث ان مون کا جو گریویٹیشن پوٹنشل پوائنٹ پوٹنشل ہے ان کا سم ہوگا اور گریویٹیشن پوٹنشل اس کیلر کونٹیٹی اس لئے دونوں ارث ان مون کی بجے سے دونوں نیگٹی بھی ہوگا جسے سکیلر کو ایڈ کرتے ہیں اس طرح سے ایڈ کر دیں گے سو گریویٹیشن پوٹنشل آن در سرسکس آف ارث وہ اس طرح ہوگا کرتے ہیں اپنے سموتھ کرو اس طرح جیسے جی دور جاتا جائے گا کام ہوتا جائے گا اب گریویٹیشن پوٹنشل مون کی وجہ سے جب دیکھیں گے تو اس کی سرفیس کے اوپر ارث کی ویلیو سے یہاں پہ یہاں پہ زیادہ کم ہوگا اور یہاں پہ زیادہ ہوگا because this mass of moon is smaller than the mass of earth so اس لیے moon کی surface پہ gravitational potential زیادہ ہوگا as compared to the surface of earth جس لیے اس کو یہ less negative رکھا and it will decrease sorry increase in this way یہاں پہ اکثر بچے confused ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ gravitation potential اگر ارث کی وجہ سے نیچے بنایا تو وہ moon کی وجہ سے پلاس میں بنانے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ چیز غلط ہے چونکہ gravitation potential stellar quantity ہے اس میں direction کا کوئی لیند نہیں ہے اس تھی gravitation potential due to the moon and earth both will be negative اور یہ ہم نے ایک گرین میں جو ہے وہ moon کی وجہ سے بنایا ہے اور جو یہ کلر ہے آپ کے پاس LED یہ آپ کے پاس اٹھ کی وجہ سے اب دیکھیں میں آپ کو پوائنٹ بے پوائنٹ ایڈ کر کے بتاؤں گا کہ کیسے ان قسم نکالیں اب دیکھیں اگر میں یہ فار ایکزمپل ایک پوائنٹ ہے اس پوائنٹ میں میں دیکھنا چاہتا ہوں اب دیکھو اچھو یہ moon کی وجہ سے value negative اس کی وجہ سے بھی negative تو جب ان کو ایڈ کریں گے value کی ہی کدھر آجا یہ دیکھیں اور اگر سرفیس پہ دیکھیں تو سرفیس پہ value ادھر نیچے بیسیکلی مائنس ون مائنس ٹین دو نیگٹیو ویلیوز کو جب آپ ایڈ کرو گے تو وہ زیادہ نیگٹیو بچے گا پھر کسی اور پوائنٹ پہ یہاں پہ آپ بات کریں بچھو پوائنٹ بوائی پوائنٹ ایڈیشن آپ نے دیکھی ہوئی ہے میں نے اپنے لیکچی میں کلیر کرایا ہوا تو یہاں پہ بچھو یہ ویلیوز اکثر بچے یہاں پہ اس پوائنٹ کو ٹچ کر دیتے ہیں اب دیکھیں مائنس فر اگزمپل یہ مائنس ون ایڈ ڈی تو مون اور مائنس ون اٹھ کی وجہ سے ہے تو ایڈ کریں گے تو مائنس ٹھو ہو جائے تو یہ یہاں پہ اس کے بعد پھر بچھو یہ اس طرف کو پیچھے جاتا ہے یہاں پہ یہ تو اب نیٹ آپ پلات کر سکتے ہیں تو نیٹ ویل بی گریویٹیشنل پروڈنشل ہمیشہ اسی شکل میں ہوگا یہ جاتا ہے یہ نیٹ گریویٹیشن آپ نے نیٹ پلات کرنا تھا بیچ میں آپ ریڈ این گریم کلر جائے یہ اپنی شو کریں آپ نے نیٹ پلات کرنا تھا اٹھ کی اوپر اٹھ کی سرفیس کی اوپر وہ زیادہ نیگیٹیو مون کی سرفیس پر تھوڑہ ویلے پر پر پیچیح اٹھ کی پلات کرنا تھا ٹھیک کے بچھو؟ ہا پتنسل کا ایک اور پاس مرک کے قوشن کرتن جی؟ By reference to the definition of gravitation potential why the gravitation potential is negative. So gravitation potential is the amount of work done required to bring a unit mesh from infinity to that point. Our gravitation potential at infinity is zero and gravitation forces are always attractive. تو اس لیے جب آپ کسی object کو infinity سے اس پائنٹ ڈگلاتے ہو تو work is done by gravitation field. یہ پہلے اوپر بات کر چکا ہوں اب اسے الیکسر میں کہ اس کا نیگٹیب کیا ہونا بجا ہو کیا ہے تو وہ تین یہ باتیں آپ میں لکھتے ہیں. آپ دیکھیں two stars a and b have their surfaces separated by distance 1.4 1010 to the power 12 as illustrated star a and this star b. point p lies on the line joining the centers of two stars. The distance x of point p from the surface of star may be varied. basically p is observation point. surface star a پہ ہے تو x zero ہے. جیسے ہم p کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب ہم observation point جہاں potential دیکھنا چاہیں تو وہ x بڑھتا جائے. نیچے کیا ہے gravitation potential plot ہے. between the surface of this star a to the surface of the star b. اور یہاں پہ اس طرح اس کا نیٹ پوٹنچل جو ہے وہ یہ ہوگی. اب دیکھیں already میں اوپر بتا چکا ہوں. کہ چونکہ surface of earth earth کا میس زیادہ ہے تو potential یہاں پہ more negative یہاں پہ less negative ہوگی. ٹھیک ہوگیا بچوں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلے چیز آئے گی. موبائل میرا overheat ہوگیا اور i think so class مات چھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا اگر اگر اپنیشن پوٹنشل اس کی سرفس پہ یہ ہے اور پھر یہاں پہ گریمٹیشن پوٹنشل یہ ہے اس کے بعد اراک اف میس ون ایٹی کے جی وہ 죽ی سے کامیٹی ہے کہ یہاں گروھے اسỡ سے ہی جیٹی کنے کیک پوٹنشل وای ای ایز داخت words مٹ ٹھائیز ڈیوں اور اس وقت کوئنٹ ون تائم بات دکھیں دیکھیں اس وقت کوئنٹ ون میں یہاں پہ اندسٹر جاتا ہے تو this point one point one point two so point one سے لے گے یہاں ترچھا so rock moves from the surface of this planet star a to the surface of the star b so what we have to find we have to find the change we have to find the change in kinetic energy okay so use this data to calculate the change in kinetic energy اب مجھے بتائیں change in kinetic energy کے لیے آپ کے ذمہ کیا خیال ہوتا ہے بکاس آپ کو سپیٹ تو پتہ نہیں ہی اس سے آپ کے آپ اس طرف نہیں سوچیں گے کہ ہم ہاف ایمیس کے کر کے دونوں کو مائنس کریں گے وہ آپ کی پاس لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان دونوں پوائنٹس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں پوائنٹس پہ آپ کو پوٹینچل پتہ ہے اس پانٹ پہ پوٹینچل پتہ ہے گریوٹیشن پوٹینچل کی ویلیو کیا ہے اور اس پانٹ پہ بھی گریوٹیشن پوٹینچل کی ویلیو کیا ہے اس کا مطلب آپ کو پانٹس پہ بھی گریوٹیشن پوٹینچل پتہ ہے اور ان دونوں میسے کے بیس میں جب بھی میس موڈ کرے گا تو کنزرویشن آف انیرڈی ہولڈ کرے گا ہم اے ریزسٹنس کو اگنور کر رہے ہیں اس لیے چینج چینج ان کائنیٹک انیرڈی نکالنے کے لیے ہم چینج ان پوٹینچل انیرڈی کی بات کریں گے اس لیے آپ دیکھیں پوٹینچل انیرڈی کا جو چینج آتا ہے اس کا کیا فرمولا تھا وہ ڈیلٹا ای پی اس ایم ٹائم چینج ان پوٹینچل ٹھیک ہے اب یہ فرمولا کے بھی لگائیں گے ہمیں چونکہ پلانیٹ اے کا بھی میس نہیں پتا بی کا بھی نہیں پتا تو ہم وہ فرمولا نہیں لگا سکتے جی ایم ایم بائی آگا لیکن ہم دونوں پوائنٹس کے بیچ میں پوٹینچل کا ہمیں پتا ہے سو ہم چینج ان پوٹینچل لگا لیں گے چینج ان پوٹینچال ایم کی کیلئے م سبیٹس ک eloی چینج ان پوٹینچل ایسی فرمول tätی میں بچھو 결과 جو ایم کی یچ �ہر 300 نو сможort ایسی فرمولے میں بچھو چینج اس پوٹینچل کیا بچھو ایم ایم جی بچھو یہ times this 10 to the power 8 so minus 14 time 10 power 8 جول پر کجی میں اس لئے بیچ میں change کا minus آ جائے گا اور یہاں potential کیا ہے minus 10 time 10 power 8 کیا گیا 0 کیا گیا کیا گیا گیا اس کا آپ کیلائے گیا 180 اور یہ بانتا ہے minus 14 plus 10 that is minus 4 times 10 to the power 8 this is change in کیلیگین پر کوتنچی بیچ میں کریں گیا change in kinetic energy plus change in potential energy will be equal to zero. So law of conservation of energy total change of energy will be zero. So delta stands for change. So change in kinetic energy آپ کے پاس نکالنے کی آپ نے change in potential energy اس کو دلے جائیں گے تو minus delta EP so change in kinetic energy will be اس کا سائن جو آپ کو پلاس ہو جائے گا so 180 times 4 times 10 power 8. So this is how you will calculate change in kinetic energy. A question is کہ state whether this change is an increase or decrease. اب آپ اس پہ تھوڑا خود سوچیں کہ جی اگر change کسی چیز کا پوسٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ کیچیز انکریز ہوئی ہے اور ایک دیکیز ہوئی ہے. Why so obviously change is positive. So kinetic energy has increased and the potential energy has decreased. At point x at point where x is .1 times the speed of the rock is v determine the minimum speed v such that the rock reaches the point where the x is 1.2 2 times 10 to the power 12. ہم نے راک کو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ دکھ پہنچانا ہے تو یہاں پہ سپیڈ ہم نے نکالنی ہے منیموم سپیڈ چاہیے اب دیکھیں آپ سے کوسٹن ہے کہ کیا آپ یہ اور یہ فائنل پوائنٹ کا پوٹنچل یوز کریں گے چینج ان کانیٹک انیرچنی مینیموم سپیڈ کا مطلب یہ ہے کہ نیٹ فورس آپ نے دیکھیں یہاں پہ پوٹنچل جو ہے نا وہ میکسیمم ویلیو آپ پوٹنچل آپ کے پاس بنتی ہے ھو مینس یہ دیکھیں ایک پوائنٹ ٹو کا بنت ہے ٹھیک ہے چونکہ پہنچ ہوئی نا ہے یہ مائنیس پور پوائنٹ ٹائیم ٹین ٹو دہ پاور ٹائیم ٹو دہ پور ٹائم ٹین ٹو دہ پاور ٹائم ٹو ان ادھر ورڈز آپ کو تیوری میں یہ کلیر ہے کہ جی نیٹ فورس اگر اس پائنٹ میں دیکھیں گے تو اس طرف ہوگا اس ٹار کی طرف فورس زیادہ ہے اس کا کام ہے تو نیٹ فورس ادھر ادھر نیٹ فورس ادھر سو جو پائنٹ یہ والا پائنٹ ہوگا جہاں پر ترننگ پائنٹ آف پوٹنچل آ رہا ہے وہاں پہ الیکٹر فیلد سٹرنٹ زیرو ہوگی یہ وہ پائنٹیں جہاں پہ دونوں فورس ایکل ہوئی ہیں اس کے بعد نیٹ فورس جو ہے وہ ادھر ہو جائے آپ نے اس میس کو یہاں سے یہاں تک پہنچانا ہی آپ کا مقصد ہے آگے خود بخود چلا جائے گا اس میس کی اٹریکٹیف فورس کے وجہ آپ میکسیمم منیمم سپیڈ نکالنے کے لیے آپ کیا کریں گے کون سے پائنٹ یوز کریں گے ایک پائنٹ آپ یہ یوز کریں گے اور دوسرا پائنٹ یہ یوز کریں گے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم یہاں تک پہنچ کے وہ ریسٹ پہ آ جائے گا اس سے آگے خود بہت چلا جائے گا توٹل چینجڈ کاریٹک نیجی ویل بی اس کو یہاں لکھ رہا ہوں ایک سیکنڈ سو کاریٹک نیجی ویل بی ہاں کاریٹک نیجی ویل بی لاؤسٹ سو ہافی میسکیر مائنس سیرو یہاں سے لے کے یہاں تک فائنل سپیڈ یہاں پہ زیر ہاں چاہ رہے ہیں منیموم سپیڈ بی کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ بس وہ وہاں تک پہنچے آگے خود بہت چلا جائے گا دوسرے میں اس کی اچھے فورس جو ہے وہ نیٹ فورس پر رائٹ ڈیریکشن is equal to this is loss of kinetic energy of what is gain in potential energy وہ آپ کی پاس ہے m delta 5 this is gain in potential energy so half m v square is equal to m time change in potential کیا ہوگا بچھو آپ نے یہ بہتا ہے منس 10 اور یہ آپ کا منس 4.8 so منس 4.8 10 پور 8 منس 10 منس 10 so what is happening time 10 to the power 8 so اس طریقے سے mass کر جائے گا we will get minimum speed جو اس کو عدو تک پہنچانے کے کام آئے اب ہم دیکھتے ہیں جی آگے ماہ پاس کتنے کوسین ہیں اور دیکھتے ہیں اس لیکچے میں complete کرنا ہے نیکسٹ میں جائے گی so ٹھیک ہے جی یہاں تک کافی ہے اگلے لیکچے میں پھر میں آگے فردر آگے complete کرنا ہوں thank you so much اپنا خیال لکھئے گیا اور ساتھ ساتھ اس چینل کا بھی خیال لکھئے گیا موسیقی موسیقی موسیقی